جلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے زلے جھڑ کر تیری دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں روزانہ ویڈیو ڈالتا ہوں آپ سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں لاکھوں لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں یعنی روز تو سبسکرائب نہیں ہوتا لیکن ایک بار سبسکرائب ہو جاتا ہے تو وہ ہم سے جھڑ جاتا ہے سبسکرائب کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں سبسکرائب کا بٹن آگیا اس کو دباؤ دو پہلے پھر براور میں بیل ایکن کا جو بٹن آتا ہے اس کو دباؤ گے اول پر کلک کر دو کسی سے نہیں کرنا آتا تو ویڈیو کی جڑم ہوتا ہے ویڈیو کی سکرین بنی آئے گا جڑم ہوتا میرے بھائیو تو اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی اسیابائی کی لوکیشن اور بھی ساری اپ ڈیٹیں ہیں انسلامی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے گیا آپ ہم سے چھڑ جائیں گے انشاءاللہ تو وہی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی گزاری سے دیکھیں خوشخبری یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں میرے دوستوں پیارے بھائیو کہ فورین منسٹر سے جو لیٹر ملنا تھا سیابائی کو انشاءاللہ وہ پروسیسنگ میں چل رہا ہے جیسی وہ لیٹر مل جائے گا ترنت انشاءاللہ سیابائی کا سفر سرو ہو جائے گا اس کے بعد میں جیسے لائیو لوکیشن لائیو اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارے چینل الحمدللہ آپ کو پاکستان کی بھی اپ ڈیٹ ملے گی اور دوہزار تیس تک جہاں جہاں سے ہو کے گزریں گے سیابائی وہاں تک کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وسواس رکھیں بھروسہ رکھیں انشاءاللہ تو دوستوں میں آپ ساتھ بتا دوں میں آپ کو آج کلام بھی سنانے والا ہوں اور کلام کے ساتھ آپ کو میں آج ایک بہت پیاری بات بتانے والا ہوں دیکھیں پیاری بات یہ ہے کہ آپ لوگ نماز کی دعوت تم آپ کو دیتا ہی ہوں روزانہ کے آپ نماز پڑھیں پانچو ٹائم کی نماز ہر حال میں عدا کریں ماں باپ کی عزت کریں اس کے ساتھ پیاری بات یہ ہے دعا کی درخواست آپ سے دیکھئے ہمارے بھائی ہیں فاروق خان اور یہ رہنے والے ہیں کہاں کے بتایا تھا بھائی نے انہوں نے بلرامپور بلرامپور کے رہنے والے ہیں فاروق خان انہوں نے کمنٹ لگیتی کہہ دیں بھائی ہمارے لئے دعا کروائیں سب سے پورے گاؤں میں پانی یعنی باڑھ سے لوگ پریشان ہیں گھروں میں پانی گھس چکا ہے بھائی بہت پریشان حال ہے یار جارہ سوچیں اگر آپ کے ہاں پر ایسے حالات ہو جائیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی یار تو میرے بھائی ان کے بلرامپور والوں کے لئے آپ دعا کریں پروردگار اور ان جیسے جہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی پریشان حال ہیں پارے باڑھ سے پریشان ہیں گھرز سے پریشان ہیں اور کسی پر اولاد نہیں ہیں کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے یار کیا ہوتا آپ میری ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں آپ کے دل سے چھوٹی سی دعا نکلے گی تو لوگوں کے دل میں یعنی کہ لوگوں کے حق میں وہ قبول ہو گئی اللہ نے قبول کر لی تو ان کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعا نکلے گی پتہ نہیں کس بندے نے ہمارے لیے دعا کی ہوگی تو دیکھیں ویڈیو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مختصر باتوں میں آپ لوگوں کو کچھ کام کی باتیں بتا دوں آپ لوگ میری باتوں پر عمل کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کلام بھی سننیں آج کا جو کلام ہے وہ کلام اللہ حضرت ہے الحمدللہ اتنا پیارا کلام ہے کہ سمجھنے کے لیے اسے سمجھنے کے لیے کلام کو نا بس عشقی کی ضرورت ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے سمجھا دوں گا اس کے جو شیر ہیں کلام کے تھوڑے سے وہ ایسے ہیں کہ آپ کا شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن ہاں اتنے بھاری بھی نہیں بلکل سمجھ میں آئیں گے لیکن ایک شیر پڑھ کے میں اس کو سمجھا دوں گا وہ پھر آپ انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے آگے کے لیے تو دوستو شیہاب بھائی کی بس اپ ڈیٹ یہی ہے کہ شیہاب بھائی دیکھیں ابھی بھی کل ایک پتہ ہے کمنٹ میرے پاس کیسی آئی میں نے اس کا سکرین سوٹ نہیں لیا میں نے چھوڑو اس کو ریموپ کر دیا میں نے وہ کہہ رہا بھائی آپ جھونٹ بول رہے ہو شیہاب بھائی تو پاکستان میں انٹری کر چکے اور پاکستان میں چل رہے ہیں اس ٹیم اب ہمارے بھائی سے اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ شیہاب بھائی جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں وہ ہمیں ویڈیو دکھاتے پاکستان میں چلنے کی دیکھیں میں کسی سے بحث کرنا نہیں چاہتا لوگ کمنٹ ترہ ترہ کی کمنٹ کرتے ہیں آتے ہیں ویڈیو میں کوئی جھوٹا ہے کوئی کہتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے دیکھیں میں ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا میرا اللہ جانتا ہے میں جانتا ہوں کچھ ہمارے بھائی میں ویڈیو بنا ہوں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں پہلے کچھ ثبوت اکٹھا کر رہا ہوں جمال بابا کے تعلق سے اس کے بعد میں میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ کچھ لوگوں نے جمال بابا کے تعلق سے میرے پر جھوٹا الجام لگایا لیکن اس بات کو چھوڑیے آپ اس پر دھیان نہ دیجئے میں انشاءاللہ بلکل پختہ ثبوت کے ساتھ میں آپ کو جمال بابا کی حقیقت بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ میں کیا کیا چلی کوئی دکھت نہیں ہے کچھ نہیں کیا بتاؤں گا انشاءاللہ آپ بنے رہیں میرے چینل پر ہر روز آپ بنے رہیں انشاءاللہ بہت جلدی جمال بابا کی حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو اب میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی کے تعلق سے جو اس بھائی نے کہا تھا کہ پاکستان میں چل رہے ہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے شہاب بھائی ابھی وہیں آپ یہ کیٹسی سکول میں رکھے ہوئے ہیں جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ان کا ویزا کلیر ہو جائے گا ان کے پاس آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ پاکستان میں تاویل ٹری کریں گے آپ کو باغا بورٹر سے لائب دکھائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے چینل سے جلے رہے ہیں آپ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے اس ٹائم ان کے پاس ویزا آ جائے اور کس ٹائم ان کا سفر شروع ہو جائے اس لئے میں آپ کو روزانہ یہ اپ ڈیٹ دیتا ہوتا کہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں میرے کلام بھی سنتے رہے ہیں آپ کو ایک فائدہ تو ہو رہا ہے شہاب بھائی باقی وہی ٹھہرے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساسد کلام بھی سننے کے لیے مل رہا ہے تو اس لئے یہ صبح شام ویڈیو بنانی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے مطلب آپ لوگ جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تاکہ آپ لوگ سمجھتے رہے کہ ہاں وہی پر رکے ہوئے ہیں کچھ نہیں پتا کس ٹائم سے آپ بھائی نکل جائیں جس ٹائم سے آپ بھائی نکلیں گے اسی ٹائم ترند ویڈیو بنا آپ کو دکھا دی جائے گی کہ شہاب بھائی نکل چکے ہیں اپنا سفر شروع کر چکے ہیں کلام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور یاد آگئی بھائی ہمارے مہاراشتر کے ہیں ان کا ایک اوٹو گیراج ہے یعنی کہ مجید اوٹو گیراج اینڈ سپیر پارٹس تو ان کا جو میرے پاس فون آیا تھا بھائی سلمان بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ان کے دوست ہیں قاسم بھائی اور یہ مہاراشتر کے جلگاؤں جلے سے ہیں اور ان کا جو بستی ہے ان کی اس کا نام ہے ایلنڈول تو الحمدللہ بہت محبت سے ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارا نام بھی بتائیں اور ہمارے لیے دعا کروائیں سب بھائی ان کے لیے بھی دعا کریں اور ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں تو چلیے کلام سنتے ہیں زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے زلے جھڑ کر اب آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے یعنی میرے آقا آپ کے قدموں کے زرات جھڑ کر یعنی بادشاہوں کے سر کے تاج بنتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے آپ سنتے رہیے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زر جھڑ کر تیری اور سنے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کر ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کر ہم خلات زربنے پشتاروں کے خلات زربنے پشتاروں کے خلات زربنے پشتاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زر جھڑ کر تیری اگر بلکل سیم مبیس رجا قادری کی طرح پڑھ دیا جائے میں تھوڑی سی اس میں گھٹا بڑھا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سیم ٹو سیم ان کی جیسا پڑھ دیا جائے تو میچ اگر خوا گیا تو کوپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی محنت کروں اس پر بھی کوپی رائٹ کلیم آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا سا ہلکا فلکا گھٹا بڑھا کے اس کو مطلب سرو کو تب میں آپ کے سامنے پیش کروں آپ سنیں فسا انشاءاللہ دل سے سنیں زل جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زل جھڑ کر تیرے جانو دل تیرے قدموں پر وارے جانو دل جانو دل تیرے قدموں پر وارے جانو دل تیرے قدموں پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے 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 زل جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زل جھڑ کر تیرے میرے آقا کا وہ در ہے میرے آقا کا وہ در ہے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھیں گھس جاتے ہیں ماتھیں گھس جاتے ہیں سرداروں کے 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 زل جھڑ کر ماتھیں گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھیں گھس جاتے ہیں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے زل جھڑ کر تیری اور میرے عیسی تیرے سد دے جاؤں میرے عیسی میرے عیسی تیرے سد دے جاؤں میرے عیسی تیرے سد دے جاؤں بیماروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بہر تسلیم علی بیدوں میں بہر تسلیم علی مینا میں بہر تسلیم بہر تسلیم علی مینا میں بہر تسلیم علی مینا میں سر جھوکے رہتے ہیں ہاں سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے بہر تسلیم علی مینا میں بہر تسلیم علی مینا میں سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذر جھڑ کر تیری کیسے آقا کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری بول بالے میری سر کا روہ کے 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 ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذر جھڑ کر تیری تو میرے عزیزو بیڈیو لمبا ہو گیا کوئی بات نہیں ہے اپنے کلام دل سے سنا آپ کا دل سے ہی شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں آپ روزانہ کلام سنتے رہیں اپنی فرمائش بھی کرتے رہیں چوش کروں گا کہ نمبر سے سب کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا کریں شہاب بھائی کے لئے دعا کریں جتنی جلد ہی ہو سکے یہ دعا کرتے رہیں کہ شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کر جائیں اور آگے کا سفر ان کا شروع ہو جائیں چلی دوستو ملتے ہیں کل کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے کلام کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں الحمدللہ ایک ملین سبسکرائبر کرا دو جلد سے جلد کرا دو الحمدللہ آپ کا بڑا دل سے میں سکریادہ کرتا ہوں آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہو میری فیملی ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں آپ لوگ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں آخر میں فر وحی ماں باپ کی عزت کریں اور آجزی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں پیش آئے تو آپ کی زندگی میں چارڈ چاند لگ جائے گی انشاءاللہ اپنا خلاق اچھا کریں ماں باپ کی عزت کریں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں اپنے کاروبار میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ برکت ہونے لگے گی انشاءاللہ السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں